بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئی ہوک میری یوٹیو فیم بکر خیریت سے ہوگی آج میں آپ کو بہت ہی مزے کے کی ایسی سٹائل درنگ سٹرائی کرنا سکھاؤں گی بہت ہی مزے کے بنتے ہیں آپ اس کو ٹی ٹائم میں بھی کھا سکتے ہیں لنچ میں بھی کھا سکتے ہیں اور ڈینر میں بھی لے سکتے ہیں بہت مزے کے بنتے ہیں ضرور ٹرائی کیجئے اور اس کے لئے جو ہمیں چیزیں چاہیے ہیں ہمیں چیزیں 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 اسے ڈیس کو چھتے اسے سے 1.5 تی سپون کے لیا ہے اور ایک گرین چلی لیا ہے جس کو چھتر ہاں چھتے چھتے کہ چھتے چھل فلیے کو یا نے 1 تی سپون لیا ہے اور ادھرق پیشٹ میں ہے آپ پاہودر بھی لے سکتے ہیں اگر آپ پاس ہے تو کون فور اور میدا میں اسے یہاں پہ ہس بس ضد کاروں گی اب اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو فرسٹ اپنا ہے وہ وینکس کے اندر میں اپنا سالٹ اور اور وینگر ڈال کے رکھ دوں گی 1.5 انار کے لئے تاکہ جو اس کا smell ہے وہ ختم ہو جائے اور اس میں salt جو ہے وہ ڈیزول ہو جائے اور جو wings ہیں وہ اپنا جو bad water ہوتا ہے وہ چھوڑ دیں اور اب اس کو میں رکھ دوں گی 1.5 انار کے لئے ابھی دیکھیں 1.5 انار ہو گیا ہے اس کو اب اس کا جو bad water ہے ہم وہ ایک plate میں نکال لیں گے یہ دیکھیں یہ کتنا گندہ پانی ہے اس کو ضرور نکال لیں گے تاکہ جو اس کی smell ہے وہ بلکل نہ رہے اس سے بہت مزے کا بنتا ہے تاکہ جو گندی smell ہے وہ بلکل chicken کی ختم ہو جائے اور اب اس میں ہم جو ہماری ingredients ہیں وہ ایڈ کریں گے سب سے پہلے soya sauce ایڈ کر رہی ہوں chicken powder ایڈ کیا ہے اب میں چلی sauce ایڈ کر رہی ہوں گارلک پاورڈر ایڈ کیا ہے میں نے یہ میرا ادرک پیسٹ ہے اور اسی طرح میں سارے اپنی ingredients جو ہیں ہم نے لئے تھے وہ ایڈ کر دوں گی بہت مزے کا بنتا ہے کرسپی سی ہوتی ہے آپ اس کو انجوائے کریں وہ نے گیٹ کیا میں نے اس کی مینیشن کر دیں گے اس کی مینیشن کر دیں گے 2 آرز کی مینیشن کریں گے تو زیادہ بیٹر ہے کیونکہ اندر اچھی طرح جو ان سے رچ جائے گا مسالہ بہت مزے کا بنتا ہے اگر مینیشن اچھی ہوئی ہو تو اب اس میں میں میدہ اور کانفر ایڈ کر رہی ہوں میدہ میں نے 2 ٹی بل سپون دیا تھا اور کانفر میں نے 1 ٹی بل سپون دیا تھا اب وہ میں ڈال کے اس کے اچھی طرح مینیشن کر دوں گی اب اس کو میں 2 آرز کے لئے رکھ دوں گی تاکہ اچھی سے اس کے اندر جو میٹیریل ہے وہ ڈیزول ہو جائے ہمارے مکسچر اچھی طرح بن جائے گا پھر اب اس کو میں کور کر کے رکھ دوں گی 1 ڈال کے لئے 1 ڈال کے لئے باقی یہ آپ کی مرضی ہے اگر آپ کو جلدی ہے تو آپ جلدی بھی فرائے کر سکتے ہیں اب دیکھیں اس کو 1 ڈال کے لئے اس کی کوٹنگ کے لئے جو میں چیزیں چاہیے وہ یہ ہے میں نے میدہ لیا ہے 5 ٹی بل سپون میں پاس میدہ میں 5 ٹی بل سپون میں کانفر ایڈ کر دوں گی جتنا آپ نے میدہ لینا ہی آپ کانفر بھی لے سکتے ہیں ساتھی میں 1 ڈال کے لئے 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 آپ کے لئے باہر کی کوٹنگ اس میں بھی مزے کا ٹیسٹ ہوتا ہے اگر آپ کو مکسچر میں تھوڑا سا سالٹ یا مرچیں زیادہ کرنی ہے تو آپ کو کر سکتے ہیں اس کو میری زیادہ لائٹی تھی اسے لئے میں آپ کو کہہ رہی ہوں اگر آپ نے اپنے دائمہ ایڈ کرنی ہے آپ یہ سکتے ہیں میں blind پیپر پر بھی بہت مزے کی لگتا ہے میں اچھی طرح اس کو کوٹ کر دوں گے اچھی طرحی کھرائی میں دوں گی اس کا کوٹیٹ کرنی ہے ہمارے ہمارے جو ونگز وہ بہت کرسپی بنے اب اس کو کور کر دیں گے ہم 5 منٹس کے لئے ایک طرف سے کریں گے اب اس کو دیکھیں 5 منٹس ہو گئے تھے تو میں نے اس کو الٹا دیا تھا اچھی طرح کو کر لیں گے بس اس کو زیادہ گولڈن نہیں کرنا بس اس کو ایسے جنگی چاہتے ہیں